حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران ایک طرف ڈاکٹر فرنٹ لائن پر اپنی جانوں کی پروانہ کرتے ہوئے لڑے ہیں تو پاکستان سمیت کئی ممالک میں ڈاکٹر سولیات نہ ہونے پر سراپا اتجاج بنے ہوئے ہیں مگر دنیا میں کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ بیمار جانوروں کو بھی ہنگامی بنیادوں پر تیبی سولیات دینے کے لیے فوری تیار ہو جاتے ہیں ایسی ہی ایک دلچسپ حبر آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جس میں ایک بلی اپنے بیمار بچے کو ہسپتال لے کر آئی تو ہسپتال عملے نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تفصیلی حبر جاننے سے پہلے ہمارا چینل سب تک نیوز سسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ بھی ہماری حبروں سے بحبر رہ سکیں تفصیلی حبر کی جانب چلتے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے بلی اپنے بیمار بچے کو مو میں دبوچے ہسپتال پہنچی جہاں پر تیبی عملہ فوری طور پر متوجہ ہوا اور انہوں نے بچے کو مو سے نکال کر فوری طور پر اسے تیبی امداد دینا شروع کر دی ہسپتال میں ہنگامی بنیادوں پر ڈاکٹروں کی جانب سے بلی کے بیمار بچے کو تیبی امداد دینے کے بعد دونوں کا جانوروں کے ڈاکٹر نے پہلے بھی معاینہ کیا اور انہیں دودھ اور بسکٹ بھی پیش کر کے یقینی بنایا کہ ماں اور بچہ سیدھیاب ہیں ہسپتال انتظامیہ کے مطابق بیتاب ماں اپنے بچے کو نظر سے اوجل نہیں ہونے دے رہی اور ہر لمحے اس کے ساتھ موجود رہی سوشل میڈیا سارفین نے ترکی کے شہر استمبول کی ڈاکٹرز اور اس کے ہسپتال کے عملے کی جانب سے بیزبان محلوق سے حسن سلوک کی تعریف کرتے ہوئے اس عمل کو بے حد سراہا بلی اور اس کے بچے کی تصویر پوری دنیا میں مقبول ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترک قوم جانوروں سے ہاس لگاؤ رکھتی ہے اور وہ لاوارس جانوروں کا حیاء رکھنے میں بھی عالمی شورت کی حامل ہے اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ